انگلیس کیسے بول سکتے ہیں ہو آئی کین سپیک دا انگلیس اس ٹیپ میں بتاؤں گا آپ نے فالو کرنے ہیں اور فالو میں سب سے پہلی چیز جو فالو ہے ایون آپ کپ کو پلیٹ بھی بول رہے ہیں اس کو سمجھ آ جائے گا یہ مجھ سے پانی مانگ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کازمی ٹی وی اور سیمی آئی ڈی سے آ فیس بوک ٹک ٹاک پہ مجھے دیکھ سکتے ہیں فالو کر سکتے ہیں پیارے دوستو دیکھیں اگر آپ پاکستان انڈیا بنگلہ جیسے ہیں اگر آپ نے باہر جانا ہے تو آپ کو انگلیس کی ضرورت پڑے گی لیکن لڑکے ہمارے بھائی ہماری طرح جیسے ہم بھی پہلے تھے آسے دس سال کہ میں انگلیس نہیں بول سکتا ہوں میں کس طرح بولا جی نہیں ہوتا ایسا کچھ نہیں ہے بہت ایزی سے بول سکتے ہیں ایکچلی آج میرا سبجیکٹ ہے اور میں یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اور میں انگلیس کیسے بول سکتے ہیں ہو آئی کین سپیک دا انگلیس ایسا ہی ایزی اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر دیکھیں ایک چھوٹی سی اگزمپل دیتا ہوں جو اللہ پاک کے کرم سے چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے کسی بھی کنٹری یا کسی بھی لینگویج آپ دور نہ جائیں آپ دیکھ لیں یہ ملواری لینگویج آیا ہے یا پشتو ہے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے وہ کچھ دنوں میں مہینوں میں جب بڑا ہوتا ہے جب وہ بول سکتا ہے وہ بولنا شروع ہو جاتا ہے کیا وہ بک سے پڑتا ہے نہیں پڑتا ٹھیک ہے وہ بھی ضروری ہے وہ بعد میں لیول ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کو ہر ٹائم اس کے پاس وہ باتیں کی جاتی ہیں وہ اس کے کانوں میں پڑتی ہیں اور وہ ان کو فالو کرنا شروع ہو جاتا ہے میرا کہنی اور آپ کو بتانے کا یہ مقصد ہے اگر آپ چاہتے ہیں انگلیش بولیں اور بول سکیں بس اپنے آس پاس رائٹ لیو سامنے آگے پیچھے انگلیش کو رکھیں مینز اگر کوئی ڈراما دیکھتے ہیں انگلیش میں دیکھیں گھر والوں کے ساتھ بات کریں گھر والے بیشاہ کھڑ دو بولتے ہیں آپ دیکھیں منیمام آپ نے میٹرک نہیں کی تب بھی آپ انگلیش بول سکتے ہیں کوئی مشکل والی بات نہیں جو سٹیپ میں بتاؤں گا آپ نے فالو کرنے اور فالو میں سب سے پہلی چیز جو فالو ہے وہ آپ نے خود پہ اتماد رکھنے اور خود کو مضبوط کر لینا اور ذہن میں یہ بات بٹھا لینی ہے اور ایک بات کو نکال لینی ہے نکالنی کونسی ہے کہ میں نہیں بول سکتا آپ کر سکتے ہیں ہر آپ بول سکتے ہیں اور بٹھانی کیا ہے کہ میں بولوں گا میں سب سے بہتر بولوں گا اور جب آپ بولنا شروع کرتے ہیں سیکھنا شروع کرتے ہیں سیکھنی کی درسی ہے دیکھیں فیس بک ہے یوٹیوب ہے ٹک ٹوک ہے لوگوں کی ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں ان کو فائدہ بچاتے ہیں وہاں آپ سمپل لکھیں گے انگلیش لینگویج اردو میں عربی میں ملواری میں بنگالی میں جو بھی لینگویج آگے لکھیں گے تامل ہے سر لنکن ہے وہاں لوگ سکھا رہے ہیں آپ نے ان کو سننا ہے جو بات سنیں اس کو گھر آکے جہاں دوستوں میں ریپیٹ کرے بس ایک یہ بات کہ میں بول سکتا ہوں دوسری بات آپ نے نکال لی ہے شرمانہ نہیں ہے کہ دوست کیا بولتے ہیں گھر والی تو ہی نہیں بولیں گے پہلے ہو سکتا ہے کوئی کزن شزن مزاق کرتے ہیں لیکن کچھ دنوں بعد وہی کزن باہر آپ کے بیہینڈ بیٹھ کے بولیں گے دیکھو یار وہ شرماتا نہیں تھا اب اچھے سے انگلیش بول لیتا ہے اس کا تعلق جو ہے آپ کی جوب سے اگر آپ ابروڑ جانا چاہتے ہیں تو انگلیش تو ضروری ہے وہ بولنا پڑے گی آپ نے شرمانہ نہیں کسی حالت میں کسی کام میں بھی ٹھیک ہے جی پوزیٹیف کام کی بات کر رہا ہوں اور ادھر میں بات کر رہا ہوں لینگویج کی ٹھیک ہے بولا ہوں گے اگر اللہ کے کرم سے آپ ابھی دوبئی میں ہیں قطر میں جہاں بھی آگئے ہیں وہاں آپ کو پرموشن کے لیے آپ کی زبان اچھی ہونی چاہیے وہاں آپ نے یہ کرنا ہے کہ دوستی ان کے ساتھ رکھیں ان کے ساتھ بیٹھیں جیسے جو انگلیش سپیکر ہوتے ہیں آپ کو ملیں گے لوگ وہاں ان کے ساتھ آپ غلط بولتے ہیں صحیح بولتے ہیں بولتے رہیں تو جو بندہ ٹرائی کرتا رہا تھا ایک دن ضرور بول لیتا ہے جو میں نے تین چار ٹپ بتائے ہیں آپ کو میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں ایک انگلیش سیکھنے کے لیے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ آپ نے اپنے اوپر اعتماد لانا ہے اعتماد کیا ہے کہ میں بول سکتا ہوں دوسری بات اپنے اندر سے آپ نے یہ ریموو کرنا ہے کہ میں نہیں بول سکتا تیسری بات آپ نے شرمانہ نہیں ہے کہ میں جب بول رہا ہوں مجھے یہ سننے والا کیا بولے گا چوتھی بات آپ نے یہ نہیں غور کرنا کہ آپ کیا بول رہے ہیں غلط بول رہے ہیں یا صحیح بول رہے ہیں ایون آپ کپ کو پلیٹ بھی بول رہے ہیں چلے گا اگلے بندے کو سمجھ آجی گے دیکھیں ایک فکرہ بولیں گے اس میں سے ایک لفظ بھی آپ نے صحیح بول دیا نہ مطلب ایک اسے آپ بولتے ہیں کہ مجھے پانی دے پانی میں سے مجھے پانی دے کا پورا فکرہ جو اس کو چھوڑیں جو بھی اگر آپ پانی کی وارٹر بول دیتے ہیں اس کو سمجھ آجائے گا یہ مجھ سے پانی مانگ رہا ہے اسی طرح دکان پہ جاتے ہیں آپ بولتے ہیں چار کلو مجھے شگر چاہیے چینی چاہیے ایک بھی لفظ انگلیس میں بول گئے اگلے کو سمجھ آجائے گی اور ایک ایک کر کے کترہ کترہ کر کے سمندر بنتا ہے اس کے بعد آپ نے جو آپ کو لاس بے اس کے بعد آخری اور پہلی بات ہے خود پہ اعتماد رکھیں اور خود کو اس بات پہ اگری کر لیں اور فیصلہ کر لیں میں بول سکتا ہوں اور محنت کریں اپنے رائٹ لیفٹ آگے پیشے انگلیس میں ڈراما دیکھتے ہیں مووی دیکھتے ہیں اور جو بھی ہے اس کے ساتھ آپ انگلیس میں گل مل جائیں انگلیس میں ڈرامے دیکھیں انگلیس میں نیوز سنیں اور آخری بات سٹارٹنگ میں ہم نے بھی سیکھیا دوستوں نے بتایا تھا کہ کوشش کیا کریں کہ جو نیوز ہوتی ہیں اس کی ہیڈ لائنز پڑھا کریں نیٹ سے پڑھیں یا فیزیکلی پڑھیں ٹھیک ہے جی اس ہیڈ لائنز سے یہ ہوگا آپ کو کہ اس کے ساتھ پکچرز ہوتی ہیں آپ بیڈی لینگوز سے سیکھ جائیں گے ٹھیک ہے تو پیارے دوستو میں ہوتل میں چودہ سال ہو گیا کام کر رہا ہوں ہوتل کے بارے میں کوئی بھی آپ کو ہیلپ چاہیے تو آپ میرے چینل پہ جا کے پلی لسٹ ہوتلز جوبز کے بارے میں جائیں وہاں بہت ساری ویڈیو پڑھیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں دعاو میں یاد رکھیں وہی کام جاب ہوتے ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں اور اس فیصلے پہ عمل کرتے ہیں شرماتے نہیں ہیں آگے کی طرف دیکھتے ہیں خدا پہ بروسہ رکھتے ہیں خدا سے مدد مانگتے ہیں کوشش کرتے رہتے ہیں اللہ کی قرب سے کمیابتے ہیں ملتے ہیں ایک ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں